ہم بات کرنے والے ہیں کیلشیم سپلیمنٹس کے بارے میں ان کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کی ڈوز کتنی ہوتی ہے کیا یہ ڈیلی بیسلز پہ لینے چاہیے یا نہیں تو آج میرے پاس جو کیلشیم سپلیمنٹ آویلیبل ہے ہائی سی کاؤزن کے نام یہ سیشے میں آویلیبل ہوتا ہے اور اس باکس میں ٹین سیشے ہوتے ہیں اورنج فلیور میں ٹین سیشے ہمارے پاس اس باکس میں آویلیبل ہوتے ہیں یہ ویڑک فارماسوٹیکلز کا پروڈکٹ ہے اس کے اگر ہم پرائز دیکھیں تو یہ ہمیں 103 روپے میں آویلیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا بیچ اور مینفیکچرنگ پرائز ایکسپائی ڈیٹ مینفیکچرنگ ڈیٹ سب کچھ مینشن ہے اور یہ اس کا ایک سیشے ہوتا ہے جس کے اوپر اپنوں نے لکھا ہے یہ گلکوز بیسٹ انسٹنٹ انہرچی کے لیے یوز ہوتا ہے اورنج فلیور میں اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور پروڈکٹ اویلیبل ہے کلشیم کا یہ جی ایس کے کمپنی کا ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹیبلیٹس ہوتی ہیں ایفر ویسن ٹیبلیٹس ہوتی ہیں اور یہ ایفر ویسن ٹیبلیٹس اسی ٹیبلیٹس ہوتی ہیں کہ جب ان کا وارٹر کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ پروڈیوز کرتی ہیں اگر اس کی پرائس ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو سو ٹو سکسٹین دو سو سولہ روپے کا یہ ہمارے پاس ٹین ایفر ویسن ٹیبلیٹس اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ایک میں کیلشیم اور ویٹیمین سی پریزنٹ ہوتے ہیں سیشے جو ہیں ان میں آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیلشیم اور ویٹیمین سی پریزنٹ ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کیلشیم اور ویٹیمین سی کے ساتھ ویٹیمین دی تھری اور ویٹیمین بی سکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں کیلشیم سپلیمنٹس کے سیشے ہوں یا پھر ایسر ویسن ٹیبلیٹس ہوں ہم ان کو وارٹر میں ڈیزالف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اورلی لیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں سیشے کی کمپوزیشن کے بارے میں تو اس سیشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیلشیم لیکٹیٹ 1000 ایم جی ہوتا ہے اور ویٹیمین سی 500 ایم جی ہے ساتھ میں کیلشیم کاربونیٹ ہے 327 ایم جی یوزیل ڈوز جو ایڈلٹ کے لیے ہے وہ ایک سیشے ہے اور ایک سیشے میں 1000 ایم جی کیلشیم پریزنٹ ہے اور بچوں کے لیے آدھا سیشے ہونا چاہیے یا پھر ایک سیشے لینا چاہیے تقریبا دن میں ایک سے دو دفعہ ہمارے ٹوٹل باڈی ویٹ کا دو پرسنٹ ہوتی ہے اس لیے یہ بچوں اور بڑوں میں اس کی مقدار کا اچھا خاص رشو ہوتا ہے اور یہ ہمارے نارمل باڈی فنکشنز کو پرفارم کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے مردوں کی نسبت عورتوں میں کیلشیم کی کمی زیادہ ہوتی ہے زیادہ تو بچوں اور بڑوں میں کیلشیم کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن عورتیں کیلشیم کی کمی کا زیادہ شکار ہوتی ہیں مردوں کے نسبت دوز جو نو مولود اور ایک سال کے عمر تک کے بچوں کو کیلشیم سپلیمنٹس کی دو سو بیس ملی گرام دوز دینی چاہیے یعنی ایک چوتھائی ساشے دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ صرف ایک چوتھائی ساشے دیا جا سکتا ہے ایک سال سے تین سال کے عمر کے جو بچے ہیں ان کو فائی فنڈرڈ امجی یعنی آدھا ساشے دن میں آپ کو دے سکتے ہیں چار سے آٹھ سال کے بچوں کو دن میں آٹھ سو امجی یعنی دو تہائی ساشے کا آپ نے دے دینا ہوتا ہے اور نو سے تیرہ سال کے بچوں کو جو کہ گروئنگ گیج کے بچے ہوتے ہیں بڑتی عمر کے بچے جن کو کہا جاتا ہے ان بچوں میں کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بون گروت کے لیے اس لیے ان کو تھرٹین ہنڈرڈ امجی یعنی کہ ایک اور آدھا ساشے دن میں دو سے تین دفعہ دینا چاہیے اور اڈلٹس میں ایک ساشے تقریباً کافی رہتا ہے یا ایک سے دو ساشے بھی کر سکتے ہیں جو پریگنٹ ومن ہوتی ہیں یا پھر لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو بھی تھرٹین ہنڈرڈ ایم جی ڈیلی بیسز پہ لینا چاہیے اگر ان کو کیلشیم کی کمی ہو یا پھر کمزور ہوں تو ان کو تھرٹین ہنڈرڈ ایم جی کیلشیم لینا چاہیے ڈیلی بیسز پہ ایک اور آدھا ساشے اب آتے ہیں کیلشیم کے فوائد پر اور کیا ڈیلی بیسز پہ یوز کر سکتے ہیں تو بینیفیٹس کی بات کریں تو کیلشیم ہماری بون گروت کے لیے ضروری ہوتا ہے اوستیو پروسس جو کہ ہڈیوں کی ایک بیماری ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے اور کیلشیم سپلیمنٹس کو پریگنٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور بڑٹی عمر کے بچوں کو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے داکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں یہ ہمارے بلڈ کیلشیم لیول کو انکریز کرتا ہے اور انرجی پروائیڈ کرتا ہے بات کریں ڈیلی بیسز کے استعمال کی تو کیلشیم سپلیمنٹس ہر وہ انسان ڈیلی بیسز پہ لے سکتا ہے جس کی ڈائیٹ میں کیلشیم نہیں ہے مثال کے طور پر ایک لیکٹیٹنگ مدر یا پھر پریگننٹ فیمیل یا پھر بارہ سے سولہ سال کے بچے جن کو دن میں 1300 ایم جی پر ڈی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری ڈائیٹ میں اتنی کونٹیٹی میں کیلشیم موجود نہیں ہوتا اور جو بچے ایسے بچے دودھ نہیں پیتے جو کہ کیلشیم کا سورس ہوتا ہے یا پھر میرے جیسے بچے جن کو دودھ کسی وجہ سے اچھا نہیں لگتا اور وہ پینا پسند نہیں فرماتے تو ان میں بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کی ہڈیوں کا درد اور مسل کریمز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کاموں پر ہی لہٰذا جتنی ڈوز میں نے بچوں اور بڑوں کے لئے بتائی ہے اس کو ڈیلی بیسز پہ اتنی ڈوز بھی جا سکتی ہے اسپیشلی فیمیلز کو تو تین ایج سے ہی کیلشیم سپلیمنٹس لینے چاہیے اور کیلشیم سپلیمنٹس لینے کا جو طریقہ ہے کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کے پاس سیشے یا پھر ایفرویسن ٹیبلیٹس اویلیبل ہیں تو ٹو 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 ٹی فیمیل یعنی ایک گلاس پانی میں آپ نے اس ایک سیشے یا ایفرویسن ٹیبلیٹس کو ڈیزولف کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو پی لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کیلشیم کی چیوئیبل ٹیبلیٹس ہیں جیسے کہ کیلسان ڈی میں ہمارے پاس چیوئیبل ٹیبلیٹس ہوتی ہیں تو آپ نے پانی کے ساتھ نہیں لینا بلکہ جبا جبا کر اس کو کھانا ہے اور کیلشیم سپلیمنٹس کو آپ دن میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں لیکن اگر صبح کے وقت خالی پیٹ لیا جائے تو یہ اچھا اثر کرتی ہیں کیونکہ خالی پیٹ ایبزورپشن اچھے سے ہوتی ہے اس لیے تیس سے چالیس میں کھانے یا پھر ناشتے سے پہلے لینا چاہیے اب اگر ایک اسٹیمیٹڈ ڈوز کی بات کریں تو نو سال اور اس سے زائد عمر کے جو افراد ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تقریبا آٹھ سو سے ہزار ایم جی یعنی ایک سیشے تک ڈیلی کیلشیم سپلیمنٹس لے سکتے ہیں لیکن شوگر کے مریض اور جگر اور گردوں کے مریض کو داکٹر کے مشہورے کے مطابق کیلشیم سپلیمنٹس استعمال کرنے چاہیے کیلشیم کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اگر آپ ڈیلی ریکمینڈڈ ڈوز سے زیادہ کی ڈوز لیتے ہیں تو وومٹنگ ہارڈ برن یا پیٹ میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر سائیڈ ایفیکٹس سویر ہونے لگے تو ڈاکٹر سے مشہورہ کریں ضروری نہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو شو ہوں کیلشیم کیلشیم اگناہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ پا